اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین ذکر ہو فلموں میں فہاشی کے پرچار کا تو جن اداکارہوں نے کیمرے کے سامنے کپڑے اتار کر اپنے جلووں کی بھرپور نمائش کی اور فہاشی کی حدوں کو چھو لیا ان میں سرے فیرست نام مسررت شاہین کا ہے قد داور اور حسن کی دولت سے مالا مال اس اداکارہ نے جس بولڈ انداز میں گلیمر سکردار ادا کر کے شہرت حاصل کی اس سے پہلے انڈسٹری میں ایک بھی ایسی مثال موجود نہیں ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے ستر کی دہائی میں روشنیوں کی دنیا میں قدم رکھنے والی مسررت شاہین نے اپنے جسمانی آزا کی بھرپور نمائش کر کے جو کارہائے نمائی سر انجام دیئے اور لاکھوں فلم بینوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دیں اسے دیکھتے ہوئے بلا تردد یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ستر اور اسی کی دہائیوں میں ہی نہیں بلکہ فلم انڈسٹری کے مورز وجود میں آنے کے بعد سے اب تک کی سب سے فہش ادا کر رہا ہے پشتون فیملی سے تعلق رکھنے والی اس حسینہ نے گھریلو حالات کی خرابی کے بعد اپنی فیملی کے ہمراہ ڈیرہ اسپنائل خان سے لاہور آ کر سکونت اختیار کی اور یہاں کے مقامی ہوتل میں بطور ڈانسر ملازمت کرنے لگی دراز قد اور گوری چٹی رنگت کے ساتھ ہداوں کے وار چلا نامسرت شاہین کو خوب آتا تھا پوٹل میں ہونے والی ڈانس پرفارمس اور اس کے ناز نخروں کو دیکھ کر اداکار و ہدایتکار رنگیلا نے مصرد شاہین کو اپنی فلم میں کاسٹ کیا اور اس طرح وہ لاہور کے نگار خانوں میں داخل ہوئی چند ایک فلموں میں کردار ادا کرنے کے بعد مصرد شاہین کو جس سپر ہٹ بلاک بسٹر فلم سے شہرت اور کامیابی حاصل ہوئی وہ ہدایتکار ممتاز علی خان کی رنگین اردو فلم دلہن ایک رات کی تھی جس نے مسرد شاہین کو راتوں رات سٹار بنا دیا فلم میں تین یا چار سین اس پر پکچرائز ہوئے بگر جن دو گانوں پر اس نے قیامت خیز رکس کرتے ہوئے اپنے جسم کو کیش کروایا اس نے فلم کی کامیابی میں مرکزی کردار ادا کیا کمال بےہودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس طرح وہ سکرین پر دکھائی دی اس پر توبہ توبہ ہی کی جا سکتی ہے مسرد شاہین کی بے باقی اور بے حیائی کا یہ سفر دو دہائیوں پر مشتمل رہا اردو پنجابی اور پشتو سبی زبان کی فلموں میں اس نے لچرپن اور اریانیت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے بطور اداکارہ بھی اس میں تمام فنکارانہ صلاحیتیں موجود تھیں مگر جس انداز میں وہ خود پر فہاشی کا لیبل لگوا چکی تھی اس کے چاہنے والے اسے ہمیشہ بولڈ کرداروں میں ہی دیکھنا پسند کرتے رہے مسرد شاہین نے اپنے کیریئر کے دوران تقریباً دو سو پیچھتر فلموں میں کام کیا فلموں کے تمام سٹار ہیروز کے مقابل اس نے ہیروین کا کردار بھی ادا کیا مگر ایک سپر ہٹ فلمی ہیروین کے طور پر وہ فہاشی کی وجہ سے ایک خاص مقام نہ بنا سکی مسرد شاہین کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے فلمی سفر میں شراب نوشی اور چرس کا استعمال بھی کرتی رہی اکثر دیکھا گیا کہ وہ نشا کرنے کے بعد اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے بے چین ہو جاتی تھی اور اس معاملے میں اسے اس حد تک گرتے ہوئے بھی دیکھا گیا کہ وہ سٹوڈیوز کے ورکروں کو بھی گھیر کر اپنا رانجہ رازی کر لیا کرتی تھی مسرد شاہین جس طرح اپنا آپ نمائش کے لیے پیش کیا کرتی وہ ذاتی زندگی میں بھی اسی کردار کی مالک رہی مسرد شاہین نے فلموں میں اپنی مانگ کم ہوتے ہی انڈسٹری کو خیر باد کہہ دیا اور سیاست میں نام پیدا کرنے کی کوشش کی پاکستان تحریک مساوات کے نام سے اپنی سیاسی جماعت بنائی اور ایک سے زائد بار مولانا فضل الرحمن عرف مولانا ڈیزل کے مقابلے میں الیکشن لڑا لیکن کامیاب نہ ہو سکی وہ آج کل سماجی تنظیم بنا کر اپنا کام کر رہی ہے اور اکثر ٹی وی پروگرامز میں بھی لمبے چوڑے بھاشن سناتی ہے بہت سی اداکارہیں بدنا میں زمانہ ہوئیں مگر مسرد شاہین آج بھی جسم کی نمائش کرنے والی ایسی اداکارہوں میں نمبر ون سمجھی جاتی ہے میرے دیکھنے والوں کو میرے سننے والوں کو میرے چاہنے والوں کو میرا آج کا یہ پروگرام اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنیں بیل آئیکان کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اپنی بہت دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ